موسیقی موسیقی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ عنوان ہے اور بہت ہی زبردست یہ کانفرنس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس عنوان پر یہ کانفرنس منعقد کے لئے اس سے بہتر کوئی عنوان نہیں ہو سکتا یہ ایک جامع و معنی عنوان ہے گویا کہ ہر موضوع سمیٹا جا سکتا ہے ہر موضوع مجھے کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کرنی ابھی آپ نے سنا نماز جمعہ کے لئے ہم نکل رہے ہیں اور اتفاقا ایک عرصے سے دعا مکارم الاخلاق پر ہماری گفتگو جاری ہے اور آج کا جو جملہ تھا جس پر ہمیں گفتگو کرنی تھے ہم اس کا متعلق کر رہے تھے اور اقدم خیال آیا کہ اچھا اب ہم کو کانفرنس میں بھی شرکت کرنی ہے اور عنوان ذہن میں آیا اس کا تو بالکل مربوط ہو گئی وہ بات جبکہ بظاہر کوئی ربط اور اس میں کوئی تعلق نہیں ہے دون باتوں میں دعا کا یہ ٹکڑا ہے دعا مکارم الاخلاق کا جس میں مولا ہمیں سکھاتے ہیں کہ اس طرح کہو کہ وَأَقْوَىٰ قُوَّتِكَ اِذَا نَصِبْتُو یہ ایک چھوٹا جملہ ہے کہ یا اللہ مجھے طاقت اور قوت اس وقت دے جب میں تھک جاؤں تو دیکھیں یہ جو آپ کی کانفرنس ہے اور اس کا جو عنوان ہے عزداری عزائے حضرت زہر اس کی کیا ضرورت ہے یہی عزاداری ہے یہی اسم مبارک ہے جناب معصومہ کا جو آج ہمیں طاقت اور قوت اور سٹیند اور حمت اور جرعت اور ریزلینس عطا کرتا ہے سبحان اللہ استقلال استقامت ظلم کے خلاف آواز بولنا ظلم کے خلاف بولنا اور اس کے لئے قربان پیش کرنا اور ایک ایسے موقع پر بات کرنا جبکہ کوئی بات نہ کر سکے تب بولنا جب لوگ خوف زدہ ہو کر گھر میں بیٹھ جائیں جب بہر نکلنا سبحان اللہ سبحان اللہ آج کے جو حالات ہیں آج کے جو آپ ظلم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں جو ہو رہا ہے اور خاص طور پر میڈل ایسٹ میں اور خاص طور پر لبنان میں اور فلسطین میں اس ظلم کے خلاف آپ بتائیں آپ جو لوگ کبھی میری آواز سنیں وہ مجھ کو بتائیں اور آج تو خود سب خود سوال کر رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ صرف وہ بول رہے ہیں جو حضرت فاطمہ کی مظلومیت کے قائل ہیں واہ 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 وجہ کیا ہے وجہ ہے وہ طاقت وہ سٹرنگت وہ پاور جو ہم کو اسم مبارک فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ سے حاصل ہوتا ہے وہ عشق و محبت وہ ہمارا لگاؤ حضرت زہرہ سے اور ان کی اولاد سے اور ان کی آل سے اور ان کے فیملی سے کہ ظلم ہو اور ہم خاموش رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے وَأَقْوَىٰ قُوَّتِكَ اِذَا نَصِبْتُ جب میں تھک جاؤں اس وقت تو مجھے تو اور قوت عطا کر جب میں تھک جاؤں کیا مطلب یہ تو نیچرل ہے ہر انسان کو ہر اعتبار سے سٹرگل کرنی ہے کوشش کرنی ہے ظلم کے خلاف اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ وہ خدمت میں حاضر رہے یہ ایک مؤمن کی ذمہ داری ہر وقت ایسا کرے لیکن ایسا کرتے ہوئے انسان تھک جاتا ہے کہ ایک سال سے ظلم کا سلسلہ جاری ہے جو لوگ وہاں وہ ظلم کے براہ راست شکار ہیں بھئی ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان تھک جاتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے جب انسان اپنی ہمت توڑ دیتا ہے مولا امام عبدین کہتا ہے یا اللہ مجھے اصوت ہمت چاہیے جب ہمتیں ٹوڑ جاتی ہیں اصوت طاقت چاہیے جب طاقت ختم ہو جاتی ہے یہ جو آج لوگ حیرز زدہ ہیں کہ آخر یہ سب کیسے ہو رہا ہے اور اتنے کھلے ہوئے ظلم کے مقابلے پر چند افراد کیسے ٹھہرے ہوئے ہیں یہ تھکتے کیوں نہیں یہ گھبراتے کیوں نہیں ان کا حوصلہ پست کیوں نہیں ہو جاتا اس کی وجہ وہ طاقت اور قوت ہے جو حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ نے اپنے خطبے میں قیامت تک آنے والے ہر انسان اور مؤمن کو دے دی ہے اتا کر دی ہے ماشاء ہمارے خون میں گردش کر رہی ہے وہ طاقت اور وہ قوت جس میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا اعلموا انی فاطمہ سن لو میں فاطمہ جیسے امام حسین کی یہ آواز ہمیشہ باقی رہے گی فضاؤں میں آج بھی گونج رہی ہے یہ آواز جناب معصومہ کی سبت علی مصائب لو انہا سبت علی ایام سر نے لیا لیا میں آج تک اتنی ریسرچ کی اور اتنے علمائی موجود ہیں مجھے یہ بتائیں کہ مثال جو دی جاتی ہے تشبیح جو دی جاتی ہے اس کی مناسبت ہوتی اگر دنوں پہ پڑھتے ہو تو رات میں تبدیل ہوتی کیا مطلب اس کا کوئی مطلب بتائے تو صحیح کہ بھئی کیا مسئیبتوں سے دن رات میں تبدیل ہوتے ہیں کبھی ایسا ہوا تو پھر یہ مثال دینے کی کیا مطلب کیا ضرورت تھی کہا تاکہ بتائیں کہ ہم پر مسئیبتیں بھی ایسی نازل ہوئیں جو تم سمجھ نہیں سکتے نہ تم ہمارے فضائل کو سمجھ سکتے ہو نہ تم ہمارے مسائد کو سمجھ اس کے باوجود ہمارا استقلال دیکھو ہمارا سبات قدم دیکھو ہماری قربانیاں دیکھو اور دشمن نے سمجھا تھا کہ ایک دروازے کو جلا کر ہم ان ان کے حمد کو توڑ دیں گے ان کے حوصلہ شکنی کر دیں گے اور یہ گھر بیٹھ جائیں گے اس کے بعد پھر ان کی اولادیں کبھی بہار نہیں آئیں گی ان کو معلوم نہیں تھا کہ ابھی تو بہت کچھ باقی ہے اور کربالا کے بعد آج تک کا سلسلہ ہے یہ حسین والے یہ فاطمہ والے یہ حضرت زہرہ کے عاشق یہ کبھی نہیں تھکنے والے ہیں اور اگر تھکن ہوگی تو ان کا سورس اللہ کی جو بہتر لاش اٹھانے کے بعد بھی نہیں تھکتے یہ وہ ہیں کہ جو ساری قربانیاں دینے کے بعد بھی جب ظالم کہتا دیکھا خدا نے کیا تمہارے ساتھ تو کہتے ہیں مار آئیتو اللہ جمیلہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ میں نے ختم کیا صرف ایک اہم نکتہ کی جانب اشارہ کہ عصمت کے اور ان کے عظمت کے جو قائل ہیں آج صرف انہی کے غلام کیوں ڈٹے ہوئے ہیں کیوں ٹھیرے ہوئے ہیں باقی لوگ کہاں ہیں وہ لشکر وہ فوج وہ فوجیں جو جمع ہو رہی تھیں اس وقت مسلمانوں کو مارنے کے لئے آ جاؤ جمع ہو جاؤ جمع ہو گئے مسلمانوں کو مارنے کے لئے غائب ہو گئیں کیا وجہ ہے کہ صرف یہ ہیں ٹھہرے ہوئے اس کی وجہ ہے یہ مت کہیے کہ مسلمان کہاں ہیں یہ میں بہت سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں لیکن مجبور ہوں مسلمان ہیں ٹھہرے ہوئے جو مسلمان ہیں وہی ٹھہرے ہوئے ہیں جو توحید الہی کا یقین رکھتے ہیں وہی ٹھہرے ہوئے ہیں یہ جو آپ استقلال پا رہے ہیں اور سبات قدم اور یہ شجاعت اور یہ شہامت اور یہ شہادت کا شوق یہ صرف انہی لوگوں میں کیوں اس لیے کہ جو توحید کا قائل ہے وہی حضرت زہرہ کی عزبت کا قائل ہو جو رسالت کو سمجھے گا وہی حضرت زہرہ کو سمجھے گا جو قرآن کو جانے گا وہ حضرت زہرہ کو سمجھے گا اور ان کی پیروی کرے گا جو نہ توحید کو جانتا ہے اس کو پتہ نہیں توحید کیا ہے بس نمازیں پڑھا جا رہا ہے بس اللہ اللہ کر رہا ہے صرف صرف کلمہ توحید کو دھورا رہا ہے اپنی زبان سے مگر اس کو کچھ پتہ نہیں کہ توحید کیا ہے اسے معلوم نہیں رسالت کیا ہے کلمہ پڑھ رہا ہے رسول کا حج کر رہا ہے اور تواف کر رہا ہے لیکن اس کو فلسفہ نہیں معلوم اسے حکمت نہیں معلوم ان احکام کی اس لیے وہ حضرت زہرہ کو نہیں جانتا آپ سنیے میں نے ایک جملہ شروع کی اپنی گفتو کہاں سے اس جملے سے جو شہدادی کہ اعلمو انی فاطمہ پہچانو کے میں فاطمہ کس مجمع میں کہہ رہی ہے کہ پہچانو کے میں فاطمہ جنہوں نے بچپن سے حضرت زہرہ کو دیکھا ہے جنہوں نے کوئی لمحہ ایسا رسول اللہ نے نہیں گزرنے دیا کہ جہاں پیغمبر اسلام نے اس خاندان کی عظمت ان کے سامنے بیان نکی ہو کون نہیں جانتا فاطمہ کو کیا ضرورت ہے کہنے کی واقعی سنو بھئی تہچان لو میں فاطمہ سمجھ لو میں فاطمہ کیا مطلب کیوں اس لیے کہ پہلے اس سے پہلے آپ دیکھیں کیا ہے یعنی جو کچھ فرمایا ہے شہزادی نے شروع کیا التوحید الحمدللہ علا ما انعم ولہ الشکر حمد و سنا ہے اس کے بعد پھر اور اس کے بعد پھر اس کے فلسفہ توحید بیان کیا ہے اس کے بعد پھر رسالت کا ذکر ہے اور رسالت کے بعد قرآن کی عظمت بیان کی ہے پھر اسلام اسلام کیسے آیا کیا حالات تھے اس کا ذکر کیا ہے پھر فلسفہ احکام پر تشریف لائیں ایک ایک حکم کا فلسفہ اتنے شاندار طریقے سے بیان کیا ہے جب سب کچھ بیان کر چکی اس کے بعد کہا اعلمو انی فاطمہ اب سمجھو کہ میں فاطمہ ہوں شہزادی یہ کیا ہو رہا ہے یہ سب نمازی ہیں یہ صحابی ہیں آپ مسجد میں کھڑی ہوئی ہیں یہاں پر آپ خدبہ دے رہی ہیں ان کو توحید سمجھانی کی کیا ضرورت ہے انہیں رسالت بتانی کی کیا ضرورت ہے کہا انہی کو ضرورت ہے اس لئے کہ انہوں نے فاطمہ کو نہیں پہچانا ہے اور اس سے پہلے کہ میں کہوں گا مجھے پہچانو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں حلصفہ سمجھ لو تو تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ انی فاطمہ کہ میں فاطمہ سبحان اللہ سبحان اللہ عرفان حضرت زہرا ایمان کی پیک ہے عروج ہے معراج ہے انتہا ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی کائنات میں دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں فاطمہ کی معرفت حق کے معرفت رکھتا ہوں کر ہی نہیں سکتا علاوہ معصومین کے علاوہ معصومین کے کوئی نہیں کر سکتا کہہ سکتا ہے میں نے تھوڑا بہت سمجھ لیا ہے تھوڑا میں کوشش کرتا ہوں عرفان رکھنے حق معرفت زہرا اور اسی لیے وہ حدیث ہے کہ فاطمہ کا ایک فلسفہ اسم مبارک کا یہ ہے معرفت حضرت زہرا سے لوگوں کو جدہ رکھا ہے نہیں کہ نہیں کر سکتے حاصل ہی نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہجت الحجج ہو ہم حجت کو نہیں پہچان سکتے سبان اللہ سبان اللہ ان سے قربت ان سے تقرب یہ جو آپ بیٹھیں یہ تقرب کا ذریعہ ہے یہ ایک وسیلہ ہے عضا حضرت زہرا سے ہی انسان انسان بنے گا عضا حضرت زہرا سے ہی مسلمان مسلمان بنے گا عضا حضرت زہرا ہی کو اس کا احیاء کر کے اسے زندہ رکھ کر اس پر عمل کر کے ایک مسلمان حقیقی مسلمان بنے گا پر وردگان انشاءاللہ ہم کو حضرت زہرا سلام علیکم ماشاءاللہ مربوط و متصف ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ